بسم اللہ الرحمن الرحیم علی زیاب کی خدمت میں حاضر ہے آج میں ایک نئی رسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم سرخ لوبیا بنانے جا رہے ہیں ایک کلو لوبیا لے کے اس کو پہلے ہم نے پانی میں بھگو دیا تھا تقریباً یہ چار پانچ کھنٹے بھگویا اس کے بعد اس کو ککر میں اس کو رکھ کے میں نے وہ بال لی ہے اچھی طرح سے یہ گال چکا ہے ابھی اس رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا جو بھی اس کا پروسیجر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اور تین عدد پیاز کاٹ کے اس میں ڈالنے لگے ہیں بھی پیاز کو آپ نے جو ہے وہ لائٹ براؤن کرنا ہے تاکہ مسالے میں نظر نہ آئے اور ابھی اس میں ہم باقی جو نمس مرچ ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ہوں گے کتنا کتنا ڈالنے ہیں تمہارٹر بھی تقریباً تین عدد تمہارٹر میں نے کٹ لی ہیں کچھ سبز مرچیں وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے پیاز ہم نے تقریباً جو ہے وہ لائٹ براؤن نہیں ڈارک براؤن کر دی ہیں اور ابھی اس میں ہم ادرک لسن کا پیس جو ہے وہ ایڈ کرنے لگے ہیں ابھی ہمارا تقریباً یہ پیازوں والا مسالہ تیار ہوا ہوا ہے ابھی اس میں میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ریڈ میرچ اور ایک ٹیبل سپون دھڑا میرچ اور دو ٹیبل سپون نمس کی اور تمہارٹر تین عدد اور سبز مرچیں اس میں ایڈ کرتے ہیں مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں لوبیہ کو ایڈ کرتے ہیں لوبیہ اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں کوئی چھوڑا وغیرہ نہیں ڈالا اس کو گلانے کے لیے اس کو ہم نے ککر میں بس سمپل میتھڈ کے ساتھ اس کو گلالی ہے اور ابھی اس بننے ہوئے مسالے میں اس کو ایڈ کر دیا ہے ابھی اس کو الکے دم پہ آنچ ہم کم کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی آپ اپنے تناسب جو آپ نے رکھنا ہے اسی حساب سے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں ابھی یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے آئل اوپر آ گیا ہے ابھی آپ اس میں اپنی ضرورت کے تحت پانی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے پانی رکھنا ہے اس میں ابھی آئل اوپر آنا شروع ہو گیا اچھی طرح سے بھوننے کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے جتنا آپ پانی ایڈ کرنا چاہتے ہیں پانی ہم نے اپنی حساب کے طاب سے ایڈ کر دی گیا ابھی اس کو دم لگائیں گے اور اس کو پکنے دیں گے مزید لوبیا تیار ہو چکا ہے جی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے اوپر ابھی دھنیا اور پسو اگر مسالہ ڈال دیا بھی ہے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں لوبیا ہمارا تیار ہو چکا ہے اس ڈیش پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آپ نے اس کو بلکل جلدی میں نہیں پکانا رام سے جو چیز پکتی ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اس رسپی کو گھر پہ ضرور ٹائی کیجئے گا جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملقات ہوتی ہے کسی نئی رسپی کے ساتھ تھینکیو اللہ حافظ